ساتھ رفیق آج کہنا تھا کہ ہم نے بھی پیشیاں بھوکتیاں ڈالتے بھوکتیاں ہم تو نہیں جس طرح روئے جس طرح یہ روتے ہیں یہ رو رہے ہیں آپ دیکھنا یہ رو رہے ہیں یہ تو خوشی سے تھاٹھے مارتا ہوا سمندرہ ورکرز کا چھوٹے اور قدر سنتے تھے کہ ہم نے فلان جاؤں کو فضا کر لیا ہم نے کشمیر کو فضا کرنا ہے ہمیں اب فضا چلا یہ تو لہور فضا کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں لوٹا ہیں اب ہمیں بتا جاتا ہے اب ہم لوٹنے نہیں دیں گے جان دیں گے خان نہیں دیں گے پاکستان جس نمیٹ اور جس ظلم اور بربیت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور جس طرح ظلم شاہ والے واقعات ہو رہے ہیں اب ہم قانون کو نہیں مانیں گے ہم دستور کو نہیں مانیں گے ہم یہ جنگ لڑیں گے اور اس کے لئے ہمیں کسی ضابطے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ہماری دودھ ہمیں پتے ہیں ہمیں قانون پتے ہیں ہماری تعلیم ہمیں پتے ہیں ہماری تربیت ہمیں پتے ہیں لیکن ہمیں اس مقام تک مت بچائیں کہ ہم یہ ساری چیزیں توڑ دیں پھر ہمارا فانسی گھاٹ ہو جب سے دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے نا کتنی عورتیں بنائی ہیں نا ان سم میں سے سب سے جوپی مکار ایک ہی عورت ہے یہ مریم 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 مرسیڈیز گاڑیاں کیا ہم لوگ بھی دو دو دھائی رہی لاغ روپے میں خرید سکتے ہیں یا نہیں ہم لوگوں کو تو پیاز نہیں خرید سکتے ہیں ہم گھڑے کی بات کریں گھڑے کی بات کریں ہم لوگوں کے لئے کوئی چیز نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کسی ملک کو چاہیے وہاں پہ آٹا بھی بیجے پیاز بھی بیجے غریب بھی وہاں سے کوئی چیز خرید سکے آج سترہ مارچ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی پیشی ہے عمران خان صاحب کو وارنٹ جاری کرائے جاتا ہے اس کا مطلب حاضری ہے یا گرفتاری یہ بھی پوچھیں گے لوگوں سر جا کر اور اس کے علاوہ خان صاحب کی آمد آمد ہے میرے دائیں بائیں چاروں اطراف آپ رش دیکھ سکتے ہیں عوام کا کس طرح سے عوام یہاں عمر آئی ہوئی ہے نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لئے پاکستان میں بہتری کے لئے آئیں میرے ساتھ چلیں چل کر بات کرتے ہیں لوگوں سے اور پوچھتے ہیں جو انہوں نے آپریشن کیا زمان پارک میں کیا ان کے حوصلے پست کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے یا آئے جی صاحب ہار چکے ہیں انہوں نے شرمندگی سامنا کرنا پاڑا ہے جو انہوں نے حرکتیں کر چکے ہیں میں ہوں اب کی میس مان حسنہ تاریخ نئی باہر ڈیجیٹل کے ساتھ آئیں میرے ساتھ اسلام علیکم میاں صاحب کیا جذبہ لے کر آج آپ ہائی کوٹ آئے ہیں کیا تب دلی لگ رہا آگے ہو جائے گی میرا خیال ہے لوگ جذبے سے سرشار ہیں کارکنان میں جنون ہے پہلے سے زیادہ بڑھ چر کر جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ ہزارے جگجہتی کرنے کے لئے یہاں پر آئیں ساتھ رفیق آج کہنا تھا کہ ہم نے بھی پیشیاں بھوکتیاں ڈالتے بھوکتیاں ہم تو نہیں جس طرح روئے جس طرح یہ روتے ہیں یہ رو رہے ہیں آپ دیکھنا یہ رو رہے ہیں یہ تو خوشی سے تھاٹھے مارتا ہوا سمندرہ ورکرز کا جو اپنے لیڈر کے ساتھ بایک زبان ہو کر کر اس کے ساتھ ہزارے جگجہتی کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے پہلے تھا کہ تین چار ہزار آپ کہتے ہیں کہ پانچ چھ ہزار لوگوں کی گرفتاریاں ہونی چاہیے لاہور سے یا کرنی ہے انہوں نے اس طرح تو اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب بریٹش کا راج تھا انڈیا کے اوپر تو یہ چھ ساتھ ہزار کی گرفتاریاں کر کے آئی جی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ورکرز کو پکڑ کے شاید وہ انتخابی صورتحال کو بدل سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ورکرز کا جوش اور جذبہ تھنڈا کیا جا سکتا ہے یہ ان کی بھول ہے جتنا زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دبائیں گے ان کے اوپر ظلم اور جبر کریں گے اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اور زیادہ بڑی قوت کے ساتھ باہر میدان میں نکلیں گے یہ الیکشن سے فرار کی رہے ہیں ڈونڈ رہے ہیں لیکن الیکشن سے انہیں فرار نہیں ہونے دیں گے آئیں میدان میں مقابلہ کریں انتخاب میں آئیں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کلین سویپ کر رہی ہے یہ لوگ جس طرح سے زمان پارک میں آپریشن کر رہے ہیں کیا وہاں ٹیرریسٹ بیٹھے میں ہیں آئی جی صاحب کو سمجھ نہیں آتی ہے کر کے آ رہے ہیں اور زلے شاہ تو خود ایک ملنگ درویش بندہ تھا اس کو مار کے انہوں نے کون سی کرسی فتح کی ہے یہ ہم چھوٹے سنتے تھے کہ ہم نے فلان جاؤں کو فتح کر لیا ہم نے کشمیر کو فتح کرنا ہے ہمیں اب فتح چلا یہ تو لہور فتح کر رہے ہیں ان لوگوں نے نہ کشمیر فتح کرنا ہے نہ ہندوستان فتح کرنا ہے اس طرح تو کشمیر میں وہ صفاقیت کرتی ہیں ہندووں کی فوج جس طرح یہ اپنے ہی پاکستانیوں اور وہ بھی جو دماغی طور پر فٹی نہیں ہے ان کو شہید کر کے یہ لوگ کیا ثابت کیا کرنا جاتے ہیں اپنے آپ کو ثابت یہ کرنا جاتے کہ ہم بڑی بہادر لوگ ہیں ہم نے اس مسوم کو قتل کیا اور اس مسوم کی بدوہ ان لوگوں کو لگنی ہے ایسی بدوہ لگے گی کہ یہ لوگ اس پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کے بھاگیں گے انشاءاللہ تعالی ہم نے سچائی کا ساتھ دینے پاکستان ہمارا 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 ہماری زمین ہے سارزمین ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ہمیں تو پہلے پتے نہیں چلا ہمیں لوٹ کون رہا ہے جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے اب ہمیں بتا چلے اب ہم لوٹنے نہیں دیں گے جان دیں گے خان نہیں دیں گے پاکستان اب ہم یہ بات برابر کرتے ہیں کہ جس لیمٹ اور جس ظلم اور بربیت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور جس طرح زل شاہ والے واقعات ہو رہے ہیں اب ہم قانون کو نہیں مانیں گے ہم دستور کو نہیں مانیں گے ہم یہ جنگ لڑیں گے اور اس کے لیے ہمیں کسی ضبطے کی ضرورت بلکل نہیں ہے ہمارے 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 آتھوں میں جب آپ آسو گیس مارے ڈنڈے مارے گولیاں مارے اور ہم سے یہ تکو رکھیں کہ ہم چرپائی پر لڑ گئے ان کا انتظار کریں اب ہم یہ نہیں کریں گے ہم پورے پاکستان میں بلوچی سندھی پتھان پنجابی کشمیری گلگتی سب حاضر ہیں ہم کیدوپان سے نہیں سوالتے آج بھی ہمارا خان آئے گا جب بھی آئے گا ڈالتوں میں پیش ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں ہم کا قانون کو ماننے والے ہیں ابھی بھی ہم بار آور کر رہے ہیں ہماری عدود ہمیں پتہ ہیں ہمیں قانون پتہ ہے ہماری تعلیم ہمیں پتہ ہے ہماری تربیت ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں اس مقام تک مت پچائیں کہ ہم یہ ساری چیزیں توڑ دیں پھر ہمارا فانسی گھاٹ ہو تو ایک بات یادیں کبھی تو ملک کبھی تو ملک میں دستور بدلے گا یہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ آئین کی بات کرتے ہیں یہ آئین کو نہیں مانتے کبھی تو ظلم الستم کا راج بدلے گا مجھے یقین ہے ایک دن سماج بدلے گا اصاب ہوگا ان غداروں سے تنکے تنکے کا میرے جگس ان لٹیروں کا راج بدلے گا مجھے کیوں نکالا ذرا یہ بتا دو میرا قصور کیا ہے ذرا یہ بتا دو بتاتے ہیں تم کا تمہارا قصور کیا ہے جو جو لوٹا ہے تم نے میرے وطن کو آپ ملک جو ہے اس دہانے پر کڑا کے لوگوں کے لیے آٹا دال روٹی جو بیسک نیڈ ہے وہ ہی تنگ ہوئی پڑی ہے خریدنا محال جانے سستی ہوگی کھانا مہنگا ہوگی ہے یہ پھر سرجریہ کرانے جا رہی ہے اور کہتے ہیں ہم ملک کے لیے عوام کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ ایک بات کہوں گا جب سے دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے نا جتنی عورتیں بنائی ہیں نا اس سے ان سم میں سے سب سے جھوٹی مکار ایک ہی عورت ہے یہ مریم 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 یہ کہا کے کہتے ہیں میں فرائی پینٹ سے اس لیے کرتی تھی اور تمہیں کیوں جور بولتی ہو اور تم تو کھانا بھی گھر سے نہیں کھاتے وہ بھی پاکستان کہ قوم کا پیسہ کھاتے ہو آج تاکہ انہوں نے کبھی اپنے پلے سے روٹی نہیں کھائی یہ ایسے جو ہوتا ہے ان قوم کا عوام کی کوئی حضرتی نہیں ہے یہ انتہائی جھوٹے مکار اور بیمان شخص ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آج ہائی کورٹ میں کیا جذبہ لے کیا ہے دیکھیں جی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ ہمیں انصاف دے گا کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور اس مافیاز کے خاتمے کے لیے خان صاحب سرگرمے عمل ہے پاکستان کو عمران خان کی سخت ضرورت ہے اور وہ پاکستان کے لیے پری جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس ملک کی جنگ لڑا ہے اس ملک کے غریب لوگوں کی جنگ لڑا ہے اور اس ملک کو بچانے کی جنگ لڑا ہے جس طرح سے آپریشن کر رہے تھے یہ زمان پارک میں کیا وہاں دہشتگرد جمع ہوئے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو پنجاب آخر چاہتے کیا ہے وہ ایک معصوم کی جان لے کر آئی جی پنجاب نے کیا فتح کر لی ہے آئی جی پنجاب جو ہے اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کیونکہ یہ شہری یہ ان کے بچوں جیسے ہیں ایک معصوم کی جان لی زلے شاہ کی اور ہمارے سینکر و کارکون اس قدر شدیر زخمی ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتی تو میں ان کو شرم دلاتا ہوں کہ خدا کا خوف کھائیں اس ملک پر رحم کریں یہ کارکون پہلی دفعہ پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری میں عوام اس جوش و خروش کے ساتھ نکلے ہیں تو عوام کو تنگ نہ کریں نہیں تو عوام اس ملک میں سب کچھ جلا کر را کر دیں گے مجھے یہ بتائیں کہ در حقیقت چور ہے کون جس نے گھڑی چورائی جس پہ نام آتا ہے وہ چور ہے یا جو پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائیاں اربو کھربو روپے سویس بینک میں پڑے ہیں باہر فلیٹس خریدے میں کتنے زیادہ اساس آجاد جو پاکستانیوں کی در حقیقت ملکیت ہے چور ہے کون ایک گھڑی پہ اتنا ہوا بنایا ہے تو یہ جو عربو کھربو کے اساسے باہر پڑے ہیں اس پر تو یہ ہوا بھی نہیں نکار رہے میں وہی بات کر رہا ہوں ابھی شاید خاکان باسی نے انٹرویو آیا پرسوں اس نے بولا ہے کہ میں نے مریم کو منع کیا تھا کہ گھڑی والا شوشہ نہ چھیڑو کیونکہ اسے مام میں سارے ننگے تھے تو کہتا ہے میں نے منع کیا تھا اس نے بولا جی یہ جو ہمیں گفٹ ملتا ہے نا وہ ہمیں ذاتی طور پر ملتا ہے لیکن قانون جائے کہ ہم نے وہاں پر جمع کرونا ہوتا ہے پھر وہاں سے ملٹی سیکٹریجی ہوتا ہے ان کو خاطر لکھتا ہے کہ آپ نے پرچیز کرنا ہے پھر اس کو پرچیز کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے اس سے پہلے یہ ٹو پرسن پر یہ فائی پرسن پر سب نے خرید ہے یہ لیکن خان صاحب نے آگے اپنا قانون چینج کیا قانون چینج کر کے اس کو ففٹی پرسن پرچیز کیا اب اس گھڑی سے دیکھیں اللہ میاں نے کیسا ان کو بین کاب کی ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کیا کیا آتا ہے یہاں سے تو آنا ناس بھی گیا یہاں سے تو کلین بھی پچاس روپے کا چلا گیا یہاں سے مرسیڈیز گاڑی جو چھے لیک چلی گی وہ اس وقت مہران آٹھ لاکھ کی جب انہوں چھے لیکی خرید دی زرداری صاحب مرسیڈیز گاڑیاں کیا ہم لوگ بھی دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں یا نہیں ہم لوگوں کو تو ہم پیاز نہیں خرید سکتے ہیں گھڑی گھڑی کی بات کریں گھڑی کی چیزیں انہوں نے خرید دی ہوئی ہیں اگر یہ توشہ خانہ میں پڑی رہتی یا سکوپ نکال کے بیٹھو تو ہمارے ملک کا کرزہ اتر جانا تھا جتنا وہاں پہ مال تھا یعنی انہا ونڈے ریوڑیاں موڑ اپنے 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 صاحب تھا ابھی انیسو ٹھائی سے لے کے انیسو ٹھانوے تک ریکارڈ آیا نہیں ہے جب وہ آئے گا پھر دیکھیں کہ کیا کیا نکلتا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جی آپ کرام ملک سجادت روان کس چیز کا انہیں ڈائر ہے کیا بھاگ جانا تھا انہوں نے جبکہ بھگوڑے تو یہ خود ہے ابھی تک ان کا جو سردار وہی واپس لیا خان صاحب جو ہے قانون کے مطابق ہر حال میں پیش ہوں گے اور ہوتے رہیں گے جیتنا جیتے کو تھرٹ دی ہوئی ہے تھرٹ کی وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سکوٹی چاہیے سکوٹی دے ہم حاضر ہیں انی ٹائم حاضر ہیں اور آنے کے لیے تیار ہے کیونکہ جو چور ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں یہچوان نہیں ہوسکو پگڑ رہے ہیں یہ کہ اس کی ہمارے ساتھ زیادہ ہری ہے کیونکہ یہ بت اور ہے گانونون بند ہمارا ادھر رہی نہیں سکتا نہیں سکتا کیونکہ ہر ٹائم پر ہوسکuit بات کرتے ہیں ڈائنٹی سیون سے میں تری کن صاحب ہوں سرکودہ میں پہلا جلسہ میں نے کروایا تھا اس وقت سے لے کر آئی تک میں نے اس کو مانا ہوئے خان کو کیونکہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں اور سچی کرتے ہیں